جاتی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمار دو اندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ کا ٹی ایم اے دوہزار تیس چوبیس پول سائنس کا یعنی سیاسیات کا تو پہلا سوال ہے سیاست اور سیاسیات کے برمیان کنی دو فرق پر روشنی ڈالیں تو اس کا جواب ہے سیاست حکمرانی میں طاقت حاصل کرنے اور استعمال کرنے کا عمل اور عمل ہے جبکہ سیاستیات ایک تعلیمی شوہ ہے جو سیاسی نظام نظریات اور رویے کا متعلق کرتی دو اہم اختلافات ہیں سیاست میں حقیقی دنیا کے عامال اور فیصلے شامل ہیں جبکہ سیاست طاقت کی اخلاق سے متعلق ہے جبکہ سیاسیات سیاسی مظاہر کا تجزیہ اور تفہیم پر مرکوز ہیں تو اگر آپ کے اس کے ٹی ایم ای کی پی ڈی ایس چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ ہم سے راکتہ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی دوسرا سوال ہے جس کا یہ پارٹ میں نے کریا ہندوستان کے آئین میں شامل کی نہیں چار انسانی حقوق کی شنافت ہے سب سے پہلا ہے برابری کا حق آرٹیکل چودہ کے اندر اس کے بعد ہے آزادی کا حق آرٹیکل انیس کے اندر اس کے بعد ہے استحصال کے خلاف حق آرٹیکل تیس کے اندر اس کے بعد آئینی علاج کا حق آرٹیکل بتیس کے اندر یہ سارا لکھ دیجئے گا تیسرا سوال ہے کسی سیاست کو ورندہ سبح کے کسی دو انتخاب افعال کی شنافت کریں ریاست حکومت کی قیادت کرنے والی وزیر آلہ کا انتخاب ہندوستان کے صدر کا انتخاب میں حصہ لینا مزید برہا یہ اپنے عراقین کے انتخاب میں کردار ادا کرتے ہیں جو ریاست کے اندر مختلف حلقوں کی نمائنگی کرتے ہیں چوتہ ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں میں جاتی کے کردار کا تجزیہ کیجئے اس کے بارے میں آپ یہ ساری باتیں لکھ دیں گے ٹھیک ہے پورا یہ آپ اس کے بارے میں لکھ دیں گے پانچوہ سوال ہے ہندوستان اور سیاست ہائے متحدہ امریک امارت کے اناثر کے رشتے کے جائزہ لیجئے تو اس کا سوال ہے کہ ستمبر دوہزار اکیس میں تازہ ذرائع کے مطابق ہندوستان اور ریاست ہے متحدہ امیرہ کے درمائے اسی دارلقات کی نمائی پیش رفت اور بڑھتے ہوئے اسٹریجنگ تعاون سے نشان رد کر دیا گا دونوں والے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے دیشت گردی سے نمٹنے اور ہند بحر القاہل کے خطے میں علاقہ استحقام کو برقرار رکھنے مشترہ کا مفادات رکھتے دیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں کمیونکیشن اور یہ سارا پورا آپ کو لکھنا ہے اس طرح سے آخری چھٹا اور آخری سوال ہے کہ اپنے جاننے والے بیس اشخاص سے درزل سوال پوچھ کے معلومات حاصل کریں اور صحیح جواب کا کولم ہے اور غلط جواب کا کولم بھی میں درج کریں اور جدل کو آئینی اور اس کی تمتنی کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو جو بھی شخص چار سے زیادہ صحیح جواب دے گا اسے جانکار مانا جائے گا تو سوال یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ ہندوستان کے آئین کے بارے میں جانتے ہیں صحیح جواب ہاں غلط جواب نہیں اس طرح کے بیس سوالات ہیں جو آپ کے لئے بنائے رہے ہیں آپ اس میں لکھیں گے ان سوالوں کے جواب غلط بھی غلط کے سامنے غلط لکھ دینا اور صحیح کے سامنے صحیح اس طرح سے اس کے بعد ہے یہ پورا لکھ دیجئے گا اور جواب میں اس طرح آپ کے مارکس آ جائیں گے تو ساتھی ہو یہ تھا دوستو سیاست کا اول سائنس کا اردو میڈیم کا ہندی انگلیش میڈیم میں بنایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سنے سبسکرائب کریں اور پیڈی ایف چاہیے تو مجھ سے کونٹیک کر لیں اور اسے آپ اپلور کر دیں انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے دیکھ کے لکھیں ساپس طرح لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ جو آپ کے لئے محنت کی جاری ہے اس کو ہمیں سپورٹ ملیں اور ہم آپ کے لئے زیادہ سیادہ کام کریں شکریہ